کہا کہ دواوین السلاس یوم القیامة قیامت کے دن کیا ہے؟ رجشتر کی تین شکلیں ہوں گے تین طرح کے رجشتر ایک بندے کے حوالے سے تیار کیے جائیں گے یہ جو میں نے بیان کیا کہا کہ اس میں سے ایک یہ کی ایک تو ایسا زرم ہے جو دیوان اللہ یغفر اللہ منہ شیعہ ایک ایسا رجشتر ہوگا گناہوں کا یا آدمی کے تعلق سے کہ جو اللہ رب العالمین اس میں سے کچھ بھی معاف نہیں کرے گا اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے میں نے جو پہلی قسم ظلم کی بیان کی کہا ایک ایسا عامال کا رجشتر ہوگا جو اللہ رب العالمین اس میں سے کچھ بھی معاف نہیں کرے گا اگر وہ ہے تو آدمی کے لئے جہنم ٹھکانا اور وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو میں نے بیان کیا کہ بندوں یہ آدمی اپنے اوپر اللہ کی معاصیت کر کے ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دے گا یا جہنم میں ڈال دیا کچھ دن کے لئے کچھ اور سزائے آپ کو دنیا میں مل گئی یا قبر کا عذاب آپ کو مل گیا یا بہت سارے مسائل سے آپ دوچار ہو گئے اللہ کی طرف سے اور آپ نے اس پہ صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ رب العالمین اس کی طرف اس سے اس کو کوئی فرد نہیں پڑتا اور نہ اس کی طرف بہت زیادہ دھیان دے گا یہ آپ کی برخیرت کا اور برخشت کا اس میں امکان ہے کہ ایک تیسری شکل جو ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم ہے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوان لا يترک اللہ منہ سیع وہو ظلم العباد کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَوْفِيَهُ قُلَّهُ کہا ایک ایسا ریجسٹر تیار کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس میں سے ذرہ برابر بھی نظر انداز نہیں کرے گا اور اس کا پورا پورا حساب لے گا پورا پورا بدلہ آدمی کو دیا جائے گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کا اپنے بھائی کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ اللہ کے بندوں میں ظلم کرنا اب وہ اللہ رب العالمین کا بندہ کافر ہی کیوں نہ ہو مشرک ہی کیوں نہ ہو مومن ہو کافر ہو مشرک ہو کسی کے ساتھ بھی اللہ کے بندوں میں سے ظلم کیا گیا ہے اللہ رب العالمین اس کو ماف نہیں کرے گا